موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب فیملی میں ہوں میس فاہرہ حاضر ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک بھی ہوں گے اور ٹھیک تھاک بھی ہوں گے آج ہمیں بہت ہی ہاؤس ٹوپک جو عورتوں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس چیز کو میں آج لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس کا مسئلہ یہ ہے پیگمنٹیشن بہت ہی کامن ایشو ہے چھائیاں پڑ جاتی ہیں ہمارے چہرے پہ یہ زیادہ تر حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں ہمیں وائٹامینز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آئرین کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر یہ جو ہے ایشو بن جاتے ہیں ہمارے سکن کی جو ہے وہ ساتھ لیئر ہوتی ہیں جو سب سے اوپر والی جو ہے بہت نازل پتلی سی لیئر ہوتی ہے اس کے ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایشو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی کا حال یہ فرمائش تھی مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کا بھی حال بتائیے گا پلیس تو آج ہی اسی کو لے کے میں نے کہا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے جو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں جن کو اس سکن کا پرابلم ہے وہ بھی اس چیز سے آفات دیا تھا ہاتھ سے کھل سکیں بہت ہی اچھا اور افیکٹیو سا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب ہی وہ چیزیں ہوم میڈ ہیں ہمارے کچن سے ملنے والی ہر وہ چیز ہے میں جو ہے وہ زیادہ تر اس چیز پر فوکس کرتی ہوں کہ نیچر چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے جس کا کچھ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا جی ویورز ایک بہت ہی حاصل چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ جب تک ہم لوگوں کا ہماری اندنونی جو ہے وہ صحت اچھی نہیں ہوگی ہمارا چہرہ جو ہے وہ ہمارا آئینہ ہوتا ہے تو جب تک ہم اندر سے اس کو سیٹیوٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے اس چیز کا حل نہیں ہوتا اس کے لئے جو سب سے مین ہے وہ ہے ہماری غزہ جو مین چیز ہے وہ ہے ہماری روز مرہ کی غزہ اس میں جو ہے جن چیزوں میں آئرن بہت زیادہ پایا جائے ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کیجئے گا سب سپتوں والی جو سبزیاں ہیں ان کا مثلا پالک ہے میتی ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ اپنی غزہ میں روز مرہ کھانے میں اس کا استعمال زیادہ کیجئے گا ایسی غزہیں جن میں آئرن جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جائے ان چیزوں کا جو ہے استعمال زیادہ تر رکھئے گا اور سب سے مین چیز جو ہے جو ایسی حواتین ہوتی ہیں جن کو چھائیوں کا پرابلم ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی سکن کو جو ہے وہ گرمی سے بچائیں دوب سے بچائیں دوب سے بہت زیادہ نقصان ایسی حواتین کو ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو چھائیاں ہوتی ہیں یہ برون کلر کے جو ہوتے ہیں وہ تیل ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر ان کا جو ہے بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں پڑ جاتی ہیں تو اسی کے لیے میں ایک سمپل سی ریمیڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں گے اس سے پہلے کہ میں ریمیڈی سٹارٹ کروں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا جن لوگوں نے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی جو نیو ویڈیو ہے اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مصور ہو سکے تو جی جناب آتے ہیں ہم اپنی ریمیڈیز کی طرح جی بوگرز یہ دیکھئے گا یہ حاف پٹیٹو ہے آلو یہ نارمل سائز کا آلو تھا جس کو میں نے وائل کیا اور فوق کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا یہ دیکھئے سیکنڈ نمبر پہ ہے ترمریک حلدی یہ میری ہوم میڈ ہے جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ بولا کہ حلدی کو کوشش کیجئے گا کہ آپ گھر میں اس کو جو ہے وہ درائے کریں اس کو پیسے ہوم میڈ ہونی چاہیے بزار میں کیمیکل ہوتے ہیں تو فیس کے معاملے میں اس لئے وہ رس نہیں لینا چاہیے ہم اس میں یہ ایڈ کریں یہ تقریبا ہاف ٹی سپون کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اس میں یہ چلا جائے گا تھرڈ انگریڈینٹ ہے ہمارے پاس ایلو ویرا جل یہ بھی جو ہے یہ فریش ایلو ویرا جل ہے اس کو میں نے بنایا یہ بھی جو ہے وہ تقریبا ون ٹیبل سپون کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کو بھی میں نے ریڈی کیا میں نہیں آپ بولو ریڈی میڈ بھی جو ہے وہ جل ملتی ہے میں ان کی جو ہے وہ آپ کو نہیں بولوں گی یوز کرنے کا اور فورث ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہاف لیمن کا یہ دیکھئے میرے پاس اچھے رسوالا لیمن تھا تو ہاف ہی انہف ہے یہ تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان سبی چیزوں کو اچھے سے ایک جان کر لیجئے اچھے سے اس کی جو ہے وہ ایک پیسٹ تیار کر لیجئے سمودھ سا یہ دیکھئے بھی ورس سبی چیزوں کو ایلو ویرا جل پٹیٹو کر لیجئے خلدی لیمن جو ہے وہ اس کو اچھے سے حل ہونے میں مدد دے گا آپ کی dead skin کو ریموو کرنے میں مدد کرے گا یہ دیکھئے دیکھئے بہت ہی اچھا سا جو ہے یہ دیکھئے اس طرح کا جو پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے جو آپ گیا ہے اس پیسٹ آپ پورے چہرے پر آپ پیسٹ پر ریشن پر پیسٹ پسینہ ساف کرنے کی وجہ سے ہمارے اپر لیپس تھوڑے سے ڈارک ہو جاتی ہیں اور یہ ان چیزوں کو بھی جو ہے لائٹ کرنے میں مدد دے گا جو آپ کے افیکٹیو ایری ہیں وہاں پہ سبی کو آپ اس کو جو ہے اچھے سے لیئر بنا کے اس کو اپلائی کیجئے گا اور اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے گا اس کو ڈرائی ہونے دیجئے گا جیسا کہ گرمی ہے یہ بہت جلدی رائے ہو جائے گا اب جب دیکھیں کہ یہ پہلے رائے ہو گیا ہے تو آپ اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا دیں لیکن آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ آپ اپنے چہرے پہ اس کو لگا رہنے دیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اتار دیجئے گا ہفتے میں تین دفعہ اس کو استعمال کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسے افائدہ اٹھائیں گے اور دوسری جو میں آپ سے بہت اہم چیز جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والی ہو کہ جو لوگ اس مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب آپ دوب میں نکلیں تو سن بلاک کا لاز من استعمال کیجئے گا کچن میں جائیں جو ہوا تین جو ہیں وہ ظاہر ہے کچن میں جانا ہوتا ہے روٹین کے کام ہیں ہمیں تو تقریباً بعض ہوا تین ایسی ہوتی ہیں گھر کے کام ایسی ہوتے کہ سارا دن ان کا کچن میں ہی گزر جاتا ہے تو جیسے بھی وہ کچن میں جائیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی برینڈ کا جو ہے وہ سن بلاک یوز کریں اور بہت جلد میں لے کے آنگی نئی ویڈیو جس میں میں بہت اچھا جو ہے وہ سن بلاک بنانا آپ کو سکھاؤں گی لیکن ابھی تک جو ہے وہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے گھرمی سے بچائیں دوب سے بچائیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں سن بلاک کا جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو آپ یوز کیجئے اور ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے س ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یوز کیجئے گا فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا میں آپ کی فیڈبیک کا انتظار کروں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ